اور پانچوں ریفرنس وہ کشور ماجوب میں بھی لکھا ہے تنسکت الالیہ میں بھی لکھا ہے کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبیل اسلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی نا اردو بلہ اندازہ کرو اور انہوں نے تجمع کیتا ہے استخوان مبارک نہیں وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں گھبرا کے اٹھے ظاہرہ خوابی بڑا شیطانی خواب تھا اور اپنے دو سے برے سیرین کے پاس گئے یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے یہ انہوں نے ان کو اچھا کرنے کے لیے ان کی طرف منصوب کیا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبیل اسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے یہ گستہانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو یہ گستہی ہے اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبیل اسلام کی کبر مبارک میں ہڈی ہیں یہ تو عقیدہ خود گستہانہ ہے اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبیل اسلام کے برطن جمع کر رہے ہیں آپ کا آسہ مبارک جمع کر رہے ہیں آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں کبر میں اتر کے ہڈیان جمع کر رہے ہیں اور الفاظ ہے ایک کو دوسرے سے چن چن کے لادہ کر رہے ہیں اچھا جیڑیوں کیتی ہیں سنو کتے ہیں نہیں لہو کیڑی کتاب جی امام ونیفادی جیدے جنہوں نے حدیثیں جمع کیتی ہیں اے بھی کود ہے توڑا جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہی ہیں امام ونیفادی کتاب کدر ہے لے کیا ہوں چوٹ انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاتھی کے سارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے اور جنات کو پتا نہیں چلا وہ تو جب لاتھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنہوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کٹتے لاتھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے ہفتوں مہینوں چاہیے جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا اور قبر مبارک کے اندر ابو دعود میں حدیث موجود ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں اس عقیدے پہ نہیں لیکن عمت کی ایک سریعت اس روایت کو صحیح مانتی ہے صرف امام بخاری کا اختلاف ہے وہ تفرد ہے لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے ستر سال کے بعد جب حجر عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا لوگوں نے استغفار پڑی کہ یہ پاؤں نبیل اسلام کہت تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے بھی تھے محرم تھے وہ اس حجرے میں اکثر جائے کرتے تھے انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر عزت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا نہیں انہوں نے اندر کر کے ان کو آج بھی نبیل اسلام کی قبر کھو دیں گے نبیل اسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے تو امام مخاری سقیدے کو صحیح مانتے تھے